ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فیزیبیلیٹی فیز فیزیبیلیٹی فیز ہمارے پاس SDLC یعنی کہ سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل کا ایک فیز ہوتا ہے یعنی کہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے SDLC یعنی سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل کے دو اور فیزز بھی پڑے تھے پہلا ہم نے جو فیز پڑا تھا وہ ہمارے پاس تھا دیفائننگ فیز اور دوسرا فیز ہم نے SDLC لائف سائیکل کا پڑا تھا پلیننگ فیز یعنی کہ پلیننگ سٹیپ اب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اس لائف سائیکل کا تیسرا بہت ہی ایک اہم سٹیپ دیکھیں گے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں فیزیبیلیٹی فیز کا فیزیبیلیٹی فیز میں ہم لوگ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ سسٹم بنا رہے ہیں جو سسٹم ہم لوگ ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس فیزیبل ہے یا نہیں اب یہاں پہ ہمیں فیزیبل کا مطلب پتا ہونا چاہیے فیزیبل کا مطلب ہوتا ہے possible to do یعنی اگر میں کہوں کہ کوئی چیز یا کوئی سسٹم جو ہم بنا رہے ہیں کوئی پروجیکٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہ possible ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ اس کو بنایا جا سکے تو وہ پھر ہمارے پاس فیزیبل کہلاتا ہے اور اسی طرح اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر possible to do or not تو وہ پھر ہمارے پاس not feasible کہلاتا ہے اس کیس میں ہمارے پاس یہ کہلائے گا not feasible یعنی اس کو ہم لوگ نہیں بنا سکتے یہ ہمارے لئے بنانا possible نہیں ہے اس فیز میں SDLC کے اس ٹیپ میں ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ جو سسٹم یا جو پروجیکٹ ہم لوگ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس possible بھی ہے یعنی کہ ممکن بھی ہے یا نہیں SDLC کے اس فیز یعنی کہ اس ٹیپ میں ہم لوگ تین چار چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس possible ہیں یا نہیں چلی آگے چلتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کو ہم چیک کرتے ہیں وہ possible ہے یا نہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے schedule schedule یعنی کہ ہمارے پاس time ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا system ہم لوگ develop کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ available time میں یعنی جو ہمارے پاس وقت موجود ہے اس وقت کے اندر اندر اس کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں for example ہم لوگ ایک organization run کر رہے ہیں ایک organization میں ہم لوگ موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک client آتا ہے ہمارے پاس ایک customer آتا ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اس نے ہم سے ایک system بنوانا ہے ایک software system بنوانا ہے 30 days کے اندر اندر اب ہم لوگ یہاں پر schedule feasibility میں یہ چیز چیک کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو time ہمیں customer کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے اندر ہم سے یہ project یہ system بن بھی سکتا ہے یا نہیں یعنی یہ اس time کے ساتھ feasible ہے یا نہیں feasible سے مراد possible ہے یا نہیں تو schedule feasibility میں ہم لوگ اس چیز کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اگلی جو بہت ہی ضروری چیز ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے economic feasibility economic سے یہاں مراد cost یا benefit کی ہے اس بات سے یہ مراد ہے کہ پہلے ہم لوگ cost کو سمجھتے ہیں یہاں پر for example اسی case میں ہمارا customer کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں system بنا کے دینا ہے اس کے لئے وہ ہمیں 15,000 روپیز دے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بنانے کی جو cost آ رہی ہو وہ 15,000 سے زیادہ for example 16,000 آ رہی ہو تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا اس cost میں جو ہمیں دی جاری ہے جو کہ یہاں پر 15,000 ہے اس cost کے اندر اندر ہم لوگ project کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس example میں دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ 15,000 کے اندر اندر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس economic feasible نہیں ہوگا یعنی cost ہمارے پاس کیونکہ اس کی زیادہ جا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس possible کرنا نہیں ہوگا اسی طرح ہو سکتا تھا کہ ہمارے پاس cost اس کی کم لگ رہی ہوتی 14,000 اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو system ہوگا وہ 14,000 میں ہم لوگ بنا تو سکیں گے کیونکہ ہمیں 15,000 مل رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر benefit کتنا ہوگا صرف 1000 روپیز کا یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی important point سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ for example ہمارے پاس دو options نہیں systems بنانے کی ایک ہمارے پاس customer 1 کی طرف سے تھی اور دوسری ہمارے پاس ایک customer 2 کی طرف سے تھی جو customer 2 تھا اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں same project کے دے گا 18,000 روپیز یعنی کہ 18,000 روپیز تو اس case میں بھی اگر ہماری cost جو ہے وہ 14,000 آ رہی ہے تو اس case میں ہمیں benefit کتنا ہو جائے گا یعنی فائدہ کتنا ہو جائے گا 18,000 minus 14,000 4000 روپیز کا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ پھر اس والے project کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں فائدہ زیادہ ہے اس project کو کرنے کا تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے economic feasibility جس میں ہم لوگ cost یعنی پیسے سے related جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بہتر option کونسی ہے اور سب سے زیادہ feasible سب سے زیادہ possible کونسی ہمارے لیے option ہے possible ہمارے لیے یہ بھی تھی اور جس میں ہمیں 1000 روپیز کا فائدہ ہو رہا تھا اور دوسری ہمیں یہ بھی تھی جس میں ہمیں 4000 کا فائدہ ہو رہا تھا لیکن ہم لوگ زیادہ فائدہ والی طرف چلے گئے تو اس case میں ہم نے benefit کو دیکھا اور پہلے یہاں پر ہم نے economic feasibility کے پہلے case میں کس کو دیکھا تھا cost کو یعنی اگر cost ہی آپ کے پاس جو customer ہمیں pay کر رہا ہے اس سے زیادہ ہے یعنی جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا خرچہ اس کے اوپر 16,000 آ رہا ہے لیکن customer ہمیں 15,000 pay کر رہا ہے تو یہ تو ہمیں loss ہو رہا ہے یعنی کہ نقصان ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس visible نہیں ہے ہمارے پاس یہ possible نہیں ہے تو economic feasibility میں ہم کون سی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں cost کو اور benefit کو اب آگے چلتے ہیں اور کچھ اور feasibility ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلی چیز جس کی ہم لوگ feasibility چیک کرتے ہیں یعنی چیک کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے possible ہے یا نہیں وہ ہے technical feasibility technical feasibility سے یہ مراد ہے کہ جو سسٹم ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے technically possible بھی ہے یعنی ہمارے پاس وہ technical skill ہے جو جس کی ضرورت ہے وہ سسٹم بنانے کے لیے یا for example وہ سسٹم بنانے کے لیے ہمیں کسی machinery کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا وہ machinery ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے یعنی ہر وہ technical چیز جس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اس سسٹم کو develop کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے اور اس step میں ہم لوگ یہی چیک کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں اگر ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں یعنی ہمارے پاس skill بھی موجود ہے ہمیں کام آتا بھی ہے اور ہمارے پاس machinery بھی موجود ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو project ہے یہ ہمارے پاس technically feasible ہے یعنی technically possible ہے ممکن ہے لیکن اگر ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کام اپنا نہیں کر سکیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ technically feasible نہیں ہے یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے technically کہ ہم اس system کو بنا سکیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے operational feasibility operational feasibility میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگ system بنا رہے ہیں جب وہ system بن جائے گا تو وہ ہمارے user کی پسند کے مطابق ہوگا یا نہیں for example ہمارے پاس ایک customer آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ اس نے ہم سے ایک system بنوانا ہے software system ہم سے بنوانا ہے اور وہ software system اس نے ایک website بنوانی ہے اب ہو سکتا ہے کہ جو ہم website بنائیں وہ اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے کیونکہ ہر کسی کی پسند design کا الگ الگ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس step میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ user سے جو بھی website کو use کرنا چاہتا ہے یا جو ہمارا customer ہے اس سے اس کی پسند کے بارے میں اس سے اس کی likeness کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو user کی likeness ہے وہ ہمارے لیے بنانا possible ہے یا نہیں ہے اگر تو ہمارے پاس وہ possible ہو تو وہ ہمارے پاس operational feasible ہوتا ہے اگر وہ possible نہ ہو تو پھر ہم لوگ اس project کو نہیں کرتے کیونکہ وہ feasible نہیں رہتا کیونکہ customer ہم سے کچھ ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو ہم لوگ اس کو نہیں بنا کے دے سکتے اب یہاں پر website تو ہم لوگ بنا سکتے ہیں لیکن مسئلہ آ رہا ہے design کا تو یہاں پر ہمارے پاس technical feasibility ہے ہم لوگ website develop کر سکتے ہیں لیکن اب جو design ہم لوگوں کو پسند آ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ user کو بھی پسند آئے یعنی جس بندے نے وہ website استعمال کرنی ہے تو یہاں پر یہ operational feasibility کو بھی چیک کرنا user کی طرف سے یعنی user کے point of view سے بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم لوگ آخری چیز جس کی feasibility چیک کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے legal feasibility legal feasibility ہمارے پاس بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بھی جگہ پر جس بھی ملک میں country میں city میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ کے کچھ ہمارے پاس laws ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں جن کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے legal feasibility میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا system ہے وہ کوئی law تو نہیں توڑ رہا کسی law کے against تو نہیں جا رہا تو اگر تو ہمارا system کوئی بھی law نہیں توڑ رہا اور وہ کسی بھی قانون کی خلاف فرضی نہیں کر رہا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ legally feasible ہے legally feasible ہے یعنی کہ legally possible ہے legal ہمیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہمارا جو system ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کسی قانون کی خلاف فرضی کر رہا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس feasible نہیں ہوگا اور پھر ہم اس system کو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ کسی قانون کی خلاف فرضی کر رہا ہے تو students step میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم لوگ کوئی system بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ بنانے سے پہلے ہم لوگ کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جس میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا schedule feasibility کو کہ کیا ہم time کے اندر بنا سکتے ہیں کہ نہیں پھر economic یعنی کہ cost کو دیکھا پھر technical ہم نے دیکھا پھر ہم نے operational اور پھر آخر میں ہم نے legal یعنی کہ قانونی طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ممکن ہے یا نہیں thank you students